اسلام علیکم ناظرین ناظرین سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی تنخوہوں اور پینشن میں بڑا اضافہ پیپلز پارٹی نے ملازمین کی تنخوہوں میں اضافے پر زور دے دیا بلاول پکٹو زرداری کی شباد شریف سے ملاقات ملازمین کی تنخوہوں اور پینشنرز کی پینشن میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنے کا مطالبہ ناظرین نے گرامی آج کی خبر کی ڈیٹیل کچھ یوں ہے کہ وسائل کے مطابق تنخوہوں میں اضافہ کیا جائے گا وزیراعظم سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات تنخوہوں اور پینشنرز میں پچیس فیصد اضافہ کی تجویز عوام کو رلیف دینا اتحادی حکومت کی ترجیح ہے بات جیت پیپلز پارٹی کو وفاقی قبیرنہ میں پھر شمولیت کی دعوت ناظرین نے گرامی وزیراعظم شباد شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے ملاقات کی جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ذرائع کے مطابق ملاقات میں مالی سال دوہدار چوبیس پچیس کے بجٹ کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی ملاقات کے دوران پیپلز پارٹی نے بجٹ میں عوام کو رلیف دینے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی اور سرکاری ملازمین کی تنخوہوں اور پینشن میں بیس سے پچیس فیشت اضافے کا مطالبہ کیا جس پر وزیراعظم نے پیپلز پارٹی کی تجاویز کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے تنخوہوں میں اضافہ کریں گے ہماری اتحادی حکومت کی اولین ترجیح بھی یہی ہے کہ غریب عوام کو زیادہ سے زیادہ رلیف دیں پیپلز پارٹی نے بجٹ کی منظوری میں حکومت کو مکمل تعامل کی یقین دہانی کروائی اس موقع پر وزیراعظم نے پیپلز پارٹی کی وفاقی کبینہ میں شمولیت کے حوالے سے اپنے خواہش کا آدھا کیا جس پر پیپی وفد نے کہا کہ اس بارے حتمی فیصلہ صدر آصف زرداری اور بلاول بٹو زرداری کریں گے ملاقات میں سابق وزیراعظم راجہ پروید اشرف سید نوید کمر وزیراعظم مراد علی شاہ اور شیری رحمان شامل تھے جبکہ ملاقات میں نائب وزیراعظم وزیراعظم خارجہ اسحاق نار وفاقی وزیراعظم منصوبہ بندی احسن اقبال مشیر وزیراعظم برہ سید سی امور رانہ سناولہ اور وفاقی وزیراعظم قانونوں انصاف آزم ندیر تارند بھی موجود تھے